بسم اللہ الرحمن الرحیم سجاد احمد کی طرف سے سب کو سلام پہنچے بک اپریٹن سسٹم لیکچر نمبر فور چلیں سٹارٹ کرتے ہیں انٹرپس یعنی کہ مداخلت کرنا کسی رننگ چیز میں مداخلت کرنا یا کوئی چیز چل رہے ہی ہے اس کو روکنا انٹرپس کلاتا ہے یعنی کہ فلو کو چینج کرنا انٹرپس کلاتا ہے انٹرپس is a hardware generated change of flow within this system ایک سسٹم کے اندر hardware کی وجہ سے اگر کوئی فلو چینج ہو گیا ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ انٹرپٹ ہے اب انٹرپٹ کو کوئی ہندل گاتا ہے انٹرپٹ ہندلر deal with the causes of the interrupt تو اس سسٹم کے اندر ایک انٹرپٹ ہندلر ہوتا ہے جو کہ انٹرپس کو ہندل کرتا ہے کامل فنکشنز آف انٹرپس کسی بھی انٹرپس ہونے کے لیے کون سے کاملی فنکشن دیکھے جاتے ہیں کہ یہ فنکشن ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ انٹرپٹ ہے یا یہ فنکشن انٹرپٹ کی علامت ہے یا انٹرپٹ یہ والے کام کرتا ہے جیسے ہی کوئی انٹرپٹ اکر ہوتا ہے یعنی کہ وہ سی پیو کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو جیسے کوئی نئی کمانڈ ملی ہے وہ ایک انٹرپٹ ہوگا اس کی اگزمپل میں آپ کو اس طرح دکھا سکتا ہوں اگر کوئی پروگرام انسٹال ہو رہا ہے وہ انسٹالیشنگ کے فیس میں ہے تو ہم نے ایک نئی کمانڈ دے دی کہ ویڈیو اوپن کر دو یعنی کہ کسی ویڈیو کے اوپر ہم نے ڈبل کلک کیا تو وہ پلے ہونا شروع ہو جائے گی تو ڈبل کلک کرنے کے اور پلے ہونے کے درمیان کچھ ٹیم لگے گا یہ کیا چیز ہے کہ جیسے ہی سی پیو جو ہے انسٹالیشن کر رہا تھا اس کو نئی انٹرپٹ ملی ہارڈویر کی وجہ سے یعنی کہ ہارڈویر ہم نے ہارڈویر کے ذریعے اس کو انٹرپٹ دی ہو سکتا ہے ہم نے وہ کی بورڈ کے کسی کی کو پریس کر کے ہم نے انٹر کر کے اس کو ویڈیو پلے کیا یا پھر ہم نے موس کے ذریعے ڈبل کلک کر کے اس کو انٹرپٹ کیا یعنی کہ سی پیو کام کر رہا تھا تو ہم نے اس کو انٹرپٹ کیا کہ تم یہ کام چھوڑ کے ہمارا یہ کام کرو ویڈیو پلے کر دو ہو سکتا ہے ویڈیو پلے کرتے کرتے ہم اس کو نئے انٹرپٹ دے دیں کہ ہم ویڈیو چھوڑ کے اس سے پہلے ماہ میں پی ڈی ایف کی فائل اوپن کر کے دے دو تو یہ اس کے کام میں مداخلت ہے انٹرپٹ ہے کہ پہلے وہ انسٹالیشن کر رہا تھا پھر وہ ویڈیو سٹار کرنا شروع لگ گیا ویڈیو کو سٹار کرتے گے تو وہ پی ڈی ایف کو اوپن کرنا لگ گیا تو اس کو کہتے ہیں انٹرپٹ یعنی کہ انسٹالیشن میں یہ انٹرپٹ آ گیا پھر ویڈیو میں انٹرپٹ آ گیا تو جب انٹرپٹ اکر ہوتا ہے تو اس کے کچھ فنکشن ہوں گے صدی سے بات ہے کہ وہ ان سب چیزوں کا رکارڈ رکھے گا کہ میں نے کتنی انسٹالیشن کر لی ہے اور اس کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ویڈیو کی طرف پھر ویڈیو سٹار کرتے ہوئے وہ دیکھے گا کہ میں نے کتنی دے تک ویڈیو اپن کرنی تھی اس کے ٹائمنگ ہر چیز اس کی اپنا رکارڈ رکھے گا وہ پھر پی ڈی ایف کی طرف چلا رہے گا جب پی ڈی ایف سے فارغ ہو کے آئے گا تو پھر اپنی ویڈیو کو چلائے گا ویڈیو کو چلانے کے بعد پھر انسٹالیشن پر دوبارہ آ جائے گا تو یہ کام اتنی جلدی ہوتے ہیں ایک سیکنڈ کے لاکھوں کروڑوں سمیں ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ سی پی ایک ہے اور اس نے تین کام ہمیں فٹا فٹ کر کے دے دی ہیں ان کی کوئی ڈلے نہیں آتا کوئی ہمیں ویڈ نہیں کرنا پڑتا بہت لبا چوڑا تو سی پی اتنی تیز سے کام کرتا ہے تو میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہو کے پھر واپس بھی چلا جاتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں ہر چیز کا ریکارڈ رکھنا کہاں سے انٹرپٹ میں نے چھوڑا ہے کہاں سے انٹرپٹ سٹارڈ کرنا ہے تو یہ تمام فنکشن ہے انٹرپٹ کے تو ان کوئی انگلیش میں لکھا ہوا ہے وہ ہم باری باری دیکھ لیتے ہیں انٹرپٹ اٹھٹیکچر مست سیوڈی ڈریس آف دی انسٹرکشن جو بھی انسٹرکشن آئی ہیں ان کا ڈریس اس نے ضرور سیوڈ کا اگر ایک نظار سے بات آ کہ بعد میں اس کو ضرور پڑے گی کہ میں نے کس ڈریس پر کام کرنا ہے یعنی کہ کوئی نئی انٹرپٹ آ رہی ہے تو وہ پہلے مست بھی ہے کہ وہ ڈیسیبل ہو اس کی وجہ کیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آرہی ہے کوئی چیز انٹرپٹ ہوئی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ ہو تو پھر نئی آنے والی ہے جو انٹرپٹ وہ کام کرے صدی سے بعد ہے جیسے ہم نارمالی کسی بھی چیز کا رکارڈ رکھتے ہیں تو ہم پہلے کہتے ہیں کہ پہلے جو چیز رننگ میں ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر نئی چیز کو ہم انٹرپٹ دیں گے انٹرپٹ is جنرلی کاؤس بائی دی ہارڈوے ڈیوائیسیز نارمالی جو انٹرپٹ ہوتا ہے وہ ہارڈوے ڈیوائیسیز کے ذریعے ہوتا ہے ایٹرپ اس آرڈوے جنیٹی انٹرپٹ اور اگر کسی آرڈوے کی وجہ سے ایک انٹرپٹ جنریٹ ہوتا ہے فار اگزیمپل ہم ان کو انسٹالیشن کر رہے ہیں تو اس کے اندر کو بگ آگیا ایک چیز ہم نے اپن کی ساتھ ہی ہم نے اس کو کلوز بھی کار دیا تو ہو سکتا ہے اس کے درمیان کچھ ڈلے آجائے تو وہ سارٹوے کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس کے درمیان جتنی بھی سارٹوے کے انٹرپٹ آتی ہیں ہم اس کو تراب کہتے ہیں The printing system must preserve this state of the CPU by storing the content of the registers and the program counter The printing system must determine which type of interrupts had occurred تو ان سب چیزوں کو record کرنا اور ان کا تمام data رکھنا کی کوئن سی interrupt ہوئی ہے کس time پہ ہوئی ہے کس نے interrupt کی ہے یہ سب چیزیں printing system handle کرتا ہے The printing system must provide a segment of code that specify what action is to be taken in the event of the term تو اسی طرح operating system یہ دھیان رکھتا ہے کہ کون سا کام میں نے کرنا ہے جیسے ہی کوئی interrupt کا event کرتا ہے تو یعنی کہ اگر کوئی interrupt ہوتی ہے تو اس کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا record رکھنا بھی اور interrupt کیا ہے یہ آپ کو بتا دیا کہ اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کام کو چھٹوا کے نیا کام کروانا interrupt کراتا ہے Classes of interrupts یعنی کہ کس کس type کی interrupts ہو سکتی ہیں اس میں سب سے پہلا ہے supervision call interrupts interrupts جس کو ہم svc بھی کہتے ہیں these interrupts are initiated by the running process that execute svc instructions اگر کوئی process run میں ہے تو اس کے درمیان running process کو run کرتے ہوئے interrupts آتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں supervision call interrupts تو یہ system کی بھی ہو سکتی ہے کہ جب سے ایسے window یعنی کہ window ایک printing system ہے تو اس کو run کرتے ہوگا اگر کوئی interrupts آتی ہے تو ہم اس کو کہیں کہ یہ supervision call interrupts ہے IO interrupts یعنی کہ input اور output devices یہ hardware ہے تو ان کی وجہ سے کوئی interrupts ہوتا ہے تو اس کو کہیں کہ یہ ریسٹارٹ انٹرپس اگر ہم کوئی system ریسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے وجہ سے پروگرام پہلے ڈان ہو رہا تھا تو ریسٹارٹ کرنے پہ وہ system یا پروگرام انٹرپٹ ہو گیا تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ریسٹارٹ انٹرپٹ تھی پروگرام چیک انٹرپٹ اگر پروگرام کو انسٹال کرتے ہیں اور اس کے درمیان اس میں کوئی error آتا ہے تو سسٹم اس کو چیک کرتا ہے تو پروگرام چیکنگ کے درمیان کوئی انٹرپٹ آتی ہے تو ہم اس کو کہیں گے پروگرام چیک انٹرپٹ مشین چیک انٹرپٹ these caused by the hardware data does not function properly جیسے کہ کوئی system رانہ ہوتا ہے یعنی کہ window ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو پاس چلتا ہے کہ کوئی system کی ڈوائس پراپر کام نہیں کر رہی تو اس کے وجہ سے کوئی انٹرپٹ آتی ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مشین چیک انٹرپٹ ہے پریٹن سسٹم موڈ پریٹن سسٹم موڈ پریٹن سسٹم جو ہے وہ کس کس موڈ میں ہوتا ہے سمپل سی بات ہے دو اس کے موڈ ہیں ایک user موڈ ہے اور ایک coding موڈ ہے یعنی کہ kernel موڈ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو supervision موڈ کہہ سکتے ہیں یا system موڈ کہہ سکتے ہیں یعنی کہ ایک وہ جو ہمیں نظر نہیں آتا اور ایک وہ جو ہم use کرتے ہیں یا پریٹن سسٹم user موڈ میں ہوگا ہمارے سامنے آتی ہیں a specific instruction call supervision call system call can be used to set this system in kernel mode لیکن kernel mode ایسا ہوتا ہے جس کے اندر core coding ہوتی ہے کسی بھی پریٹن سسٹم کی تو اگر پریٹن سسٹم ہے تو وہ kernel mode میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو supervision call آئی تھی کہ آپ اس چیزوں کو پہلے چیک کریں یا اس کے علاوہ a trap can be used sent the system in kernel mode تو trap بھی ہو سکتا ہے جو ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ کسی بھی hardware کی وجہ سے اگر کوئی جنیٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو interrupts کہتے ہیں اور اگر کوئی software کی وجہ سے کوئی interrupt ہوتا ہے تو اس کو trap کہتے ہیں تو trap یعنی کہ software میں کوئی error آگیا ہے یا interrupt آگیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی system جو ہے kernel mode میں جا سکتا ہے interrupts can be used to set this system in kernel mode تو interrupts یعنی کہ hardware کی وجہ سے ہوتا ہے interrupts وہ بھی کسی system کو kernel mode میں بیجنے کے لئے استعمال ہو سکتا ہے یعنی کہ 3 mode ہیں یہاں تو وہ supervision call ہو گئی یا وہ system software کے ذریعے جائے گا یا وہ کسی hardware کے ذریعے kernel mode میں جائے گا thank you for watching اللہ حافظ اگر کوئی question ہے کمیٹر سینس کے مطلق وہ پوچھے چینل کو سسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنی کلاس والوں کے ساتھ شیئر کریں موسیقی